شاہ اسماعیل سہید رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ایک دن مغرب کے بعد دس ہزار حدیثوں کے حافظ تھے اسلام کا جنازہ نکل چکا تھا دین اکبری رائش تھا اسلام ایک ہزار سال سے بہت اجنبی اور غریب بن چکا تھا اس ہندوستان کے اندر صحیح اور اوریجنل اسلام کی شکلوں سبھی بگال کر کے رکھ دی گئی تھے خانواد دہلی سے ایک بہت بڑے بڑے چراغ نکلے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ صاحب تقویت العیمان ہمارے نوجوان نام لے جاتے پڑھتے نہیں کتاب تقویت العیمان پڑھ لو ایک بار میں تم کو تعقید کر رہا ہوں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے تایا بڑے اببو شاہ عبدالعجیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کے گھر گئے دیکھا مغرب کا وقت ہے تانگے پہ یکے پہ بیٹھ کر کے لڑکیاں سمر کے بن کے زیبائش اور آرائش کے ساتھ کہیں جا رہی ہیں کہا یہ کون ہیں پوچھا کسی سے یہودیوں کی لڑکیاں یہ نصرانیوں کی لڑکیاں یہ ہندو اور مجوسیوں کی لڑکیاں کہا نہیں میں اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں کسی کا نام نور جہاں کسی کا جہاں آرہا کسی کا کچھ اور نام شاہ اسماعیل شہید ان کا ضمیر جاگ گیا بیدار مغز تھے انسانیت اور مسلمانوں کا درد اور ان کی فکر مندی تھی کہا مسلمانوں کے اندر یہ کہا جا رہی ہیں کہا یہ پیشاور قاتون ہیں یہ اپنی عابر اور عفت بیج کر کے زندگی گدارنے والی عوارتین ہیں یہ جا رہی ہیں کہیں کام سے ان کی ایک میٹنگ اور مجلس لگی ہوئی کہاں لگی ہوئی ہے بتایا گیا کہ یہاں لگی ہوئی ہے کہا میں جاؤں گا لوگوں نے منع کیا کہا میں ان کو اللہ کا پیغام سناؤں گا ان بدکار اور پیشاور خواتین کے درمیان جا کر کے مجھے اللہ کیا حساب دینا ہے کہ اسی دھرتی پر مسلمانوں کے اندر ایسی بیٹیاں تھی ایسی خواتین تھی جو اپنی فتو عابرو بیچ کر کے زندگی گدارتی تھی اور اسماعیل اسی دیلی کے اندر زندگی گدار رہا تھا میں کیا مو دکھاؤں گا اللہ کی بارکہ کھڑے ہو گئے لوگوں نے منع کیا بھی وہی سے تمہارا چرچہ چل رہا ہے تم آمین بلجہر کی بات کر رہے ہو رفعہ دین کی بات تم نے چھیڑ دیا کہا جاؤ گے یہ سب چھوڑ دو لوگ بہت ماریں گے کہا میں جاؤں گا فقیرانہ لباس پہنے دروازے پر پہنچے کہا میں اوپر جانا چاہتا ہوں کہا انجازت نہیں ہے کہا میں فقیر آدمی ہوں میں بھی کچھ سنانا چاہتا ہوں جوگی آتا تھا پہلے سناتا تھا میں بھی اس مجلس میں جا کر کے کچھ سناؤں گا بہرحال جیسے تیسے پہنچے اوپر ان لوگوں کو قرآن سنایا حدیثیں سنائیں پتکاری اور زناکاری کی قباحت و مضمت سنائیں دین کی اور مقصد حیات کو انہوں نے دورایا اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی قرآن پڑ پڑ کر کے سنایا دس ہزار حدیثوں کے حافظ تھے کہا کہ ساری لوگوں نے توبہ کر لیا سب تائم ہو گئیں اپنے پیسے سے توبہ کر کے سجی اسلام کی طرف لوٹ آئیں اور وہ مجاہدین کے ساتھ جہاد کے راستے میں نکلتی تھی جو سردار تھی جب یہ ہمارے علماء جہاد کے لئے نکلتے تھے تو وہ آٹے اس چکی سے پیس پیس کر کے گوزتی تھی اور مجاہدین کے لئے روٹیاں بنا کر کے تیار کرتی تھی کہ اس کی دعوت پر شہید ہو گئی وہ پیشاور خاتون اسلام کی راہ میں مجاہدین کی خدمت کرتے ہوئے اتنی بڑی سعادت سے وہ بہرہ ور ہوئی کس کی دعوت پر شاہ اسماعیل سہید کی زندہ دلی اور فکرمندی پر میرے علماء فکرمندی کا اظہار کر دعوت کو پیشے کے طور پر نہیں انسانیت کے درد کے طور پر ہمیں دیکھنا ہوگا اور انسانی سماج کے مسائل پر گوھر کرنا ہوگا اور ہمارے نوجوانوں کو اس سماج کے اندر ایک دائی بن کر کے زندگی گدارنا ہوگا لیکن حالت یہ ہے کہ شوق پرواز میں محجور نشیمن بھی ہوئے بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے نئی تہذیب نے ان کو ہر ایک بند سے آزاد کیا کعبے سے لاکہ سنم خانے میں آباد کیا بالوں کو دیکھو کپڑوں کو دیکھو یہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں یہ کس کا کٹ ہے کسی صحابی کا کٹ ہے نبی کا کٹ ہے کسی ہے نبی اور رسول کی پیروی میں نہیں تم گمراہ ہو رہے ہو میرے نوجوانوں یہ بہت بڑی میں مجھے وقت نہیں میں بات ختم کر دیتا ہوں اس لیے ہمارا کام تھا اللہ کے فرما کو لے کر ہم روح زمین پر آئے تھے اللہ کے فرما کو لے کر ہم روح زمین پر آئے تھے سوئی ہوئی غافل دنیا کو خوابوں سے جگانے آئے تھے افسوس ہماری حالت پر ہم بھول گئے کیوں آئے تھے ہم دوسروں کو بھلائی کا درس دینے کے لئے آئے تھے آج ہم محتاج ہو گئے ہمارا نوجوان محتاج ہو گیا میرے بزرگوں سبھالو ان کو میرے نوجوانوں آؤ سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تم امت کا بہت بیش قیمتی سرمایہ ہو اگر تم بگڑ گئے تو آنے والی نسل گمرہی کا شکار ہو جائے گی اٹھو اپنی ذمہ داری کو سمجھو اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے